نماز کار نیشنل فرم آپ کا سواگت ہے میں ہوں کمار اور دیکھئے ریسینٹلی رشیا اور چائنہ نے کوانٹم کمیونکیشن کے فیلڈ میں کچھ ریمارکیبل ایچیو کیا ہے رشیا اور چائنہ نے کوانٹم کمیونکیشن کو لے کر ایک ٹیسٹ کیا ہے اور اس ٹیسٹ کے دوران رشیا اور چائنہ مل کر دو سٹیشن کے بیچ میں جو چار ہزار کلومیٹر دور تھے ایک کوانٹم کمیونکیشن اسٹیبلش کر پائے اور یہ جو چار ہزار کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے نا یہ کوانٹم کمیونکیشن کے فیلڈ میں سیریسلی کافی بڑا اچھیومنٹ ہے کیونکہ اس پر کام تو پوری دنیا میں چل رہا ہے لیکن اتنے لمبے ڈسٹینس کے لیے کوئی بھی کنٹری یا کوئی بھی ارگنائزیشن کوانٹم کمیونکیشن اسٹیبلیش نہیں کر پائے ہیں اس سے پہلے جو ریکورڈ تھا وہ بھی چائنہ کے ہی نام تھا اور اس ٹیسٹ کے دوران ڈسٹینس تھا صرف ایک ہزار کلومیٹر اب رشیہ اور چائنہ نے جو ٹیسٹ کیا ہے نا یہ صرف ایک سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ ہی نہیں ہے اس سے دیکھا جا رہا ہے ایک بہت بڑے جیو پولٹیکل موو کی طرح دیکھیں کچھ ریپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ کوانٹم کمیونکیشن کا یہ ٹیسٹ سمبھ ہو سکا ہے چائنہ کی موجزی سیٹرائٹ کے دھرو اور اس ایکسپریمنٹ کے انڈر ایک میسیج کو سکسیسفولی ٹرانسمنٹ کیا گیا چائنہ کے گراؤنڈ ریسیونگ اسٹیشن سے چار ہزار کلومیٹر دور ایک رشیہ فیسلیٹی میں اور اس بات کا کھلاسہ کیا ہے رشیہ کے نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنوجی کے رشیہ کوانٹم سینٹر کے میمبر ایلیکزی فیڈرو نے اس ایکسپریمنٹ کا مقصد یہ تھا کہ کوانٹم کمیونکیشن کی ایک ایسی ہیک پروف کیپیبلیٹی پروف کی جائے جسے کسی بھی طریقے سے ہیک ہی نہ کیا جا سکے یعنی جس کی انفورمیشن کو چورایا نہیں جا سکتا اور یہ کوانٹم کمیونکیشن یوز کرتا ہے کرپٹو گریفی جس کے تھروں سینگل فوٹون کا ڈیٹا اینکور کیا جاتا ہے پہلے بھی کچھ ایسی ریپورٹ آئی تھی جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ رشیہ اور چائنیز ایک دوسرے کے ساتھ سیٹلائٹ انٹیلینز اور ڈیٹا شیئر کر رہے ہیں اور انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ رشیہ اور چائنیز نے اس پروگرام کے لیے بھارت کو بھی انوائٹ کیا ہے یہ دونوں کنٹری چاہتی ہیں کہ بھارت بھی اس پروگرام کو جوئن کریں اور بھارت کو یہ انویٹیشن دیا گیا تھا جولائی میں ہوئی برکس کی میٹنگ کے دوران اور ریپورٹس یہ کہتی ہیں کہ بھارت کو اس ایکسپریمنٹ کو جوئن کرنے کے لیے اس لیے انوائٹ کیا گیا کیونکہ بھارت خود کوانٹم کمیونکیشن کو لے کر کافی ریسرچ کر رہا ہے اور یہ بات سچ بھی ہے ریسرنٹی ایسی ریپورٹ آئے تھی کہ آئی آئی ٹی دیلی نے ایک ریکورڈ بریکنگ کوانٹم کمیونکیشن ایچیو کیا ہے حالانکہ آئی 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 ٹی دیلی کا جو کوانٹم کمیونکیشن تھا یہ تھا صرف 381 کلومیٹر کے ڈسٹینس کے لیے انہیں سٹینڈرڈ ٹیلی کم فائبر لیکن پھر بھی یہ لونگیش ڈسٹینس تھا وچ واز ایچیوڈ گلوبلی فور در ڈیفرنشیل فیس شیفٹ کوانٹم کی ڈسٹیویشن پروٹوکول اور اس میں سب سے اچھی بات یہ تھی کہ جس ٹیم نے ایکسپریمنٹ کنڈکٹ کیا تھا وہ کافی لوگ کوانٹم بیٹ ایرر ریٹ مینٹین کرنے میں کامیاب رہی اور بھارت کے ایری ایچیویمنٹس کو دیکھتے ہوئے رشیا اور چائنا چاہتے ہیں کہ بھارت ان کا کوانٹم کمیونکیشن کا ایکسپریمنٹ جوئن کرے اب دیکھیں اگر بات کریں کوانٹم کمیونکیشن کی تو کوانٹم کمیونکیشن کے دوران فوٹون یوز کیا جاتے ہیں تو ٹرانسمنٹ کیو بیٹس بیٹوین ٹو ریموٹ پلیسز اور ایسا اس لیے ہے کیونکہ فوٹون کے ساتھ آپ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے کوانٹم کمیونکیشن کو یوز کیا جا سکتا ہے تو کنیکٹ کوانٹم کمپیوٹرز اور اس کے جریعے ایک کوانٹم نیٹورک کیا جا سکتا ہے اگر کوانٹم کمیونکیشن کے جریعے فوٹون کے تھروں کوئی میسیج بھیجا بھی جا رہا ہے اور اگر اسے کوئی بھی چرانے کی یا پڑھنے کی کوشش کرے گا تو اس فوٹون کے بیہیویر یا اس کی پوزیشن میں چینج ہو جائے گا اور انفورمیشن بھیجنے والے یا ریسیو کرنے والے کو ایزیلی پتا لگ جائے گا کہ اس انفورمیشن کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے اور کوئی بھی فوٹون میں سٹورڈ انفورمیشن کو کلیرلی پڑھنے ہی پائے گا ساتھی فوٹون میں سٹورڈ جو انفورمیشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انکرپٹڈ فارم میں اور اس کو ڈیکرپٹ کرنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے کوانٹم کی کوانٹم کمیونکیشن میں میسیج ریسیو کرنے والے کو بھی کوانٹم کی چاہیے ہوتی ہیں اس میسیج کو ڈیکوڈ کرنے کے لیے اور یہی چیز کوانٹم کمیونکیشن کو ایک دم سیف بناتی ہے آپ کسی بھی طریقے سے کوانٹم کمیونکیشن کو ڈسٹرپ نہیں کر سکتے اس کی انفورمیشن چورا نہیں سکتے رشیا اور چائنا نے جو ایکسپریمنٹ کنڈکٹ کیا اس کو لے کا ریپورٹ چھپی ہے ساؤچ چائنا مورننگ پوسٹ میں اور اس میں کہا گیا ہے رشیا اور چائنا کے ویگیانی کو نے دو انکوڈیڈ ایمیجز بھیجی جنہیں سیکیور کیا گیا تھا کوانٹم کیس سے این ایمیجز کو بھیجا گیا تھا چائنا کے ویسٹرن سنجیانگ ریجن سے رشیا کے موسکو کے ایک گراؤنڈ اسٹیشن پر جن کے بیچ کی دوری تھی لگ بگ 3800 کلومیٹر اور اس کوانٹم کمیونکیشن ٹیسٹ کا جو فرسٹ فول سائیکل تھا وہ پوسیبل ہو پایا چائنا کے کوانٹم سیٹلائٹ موجی کے تھو آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ چائنا نے دوہزار سولے میں اپنا موجی نام کا کوانٹم سیٹلائٹ لونج کیا تھا اور اس کے بعد سے چائنا بہت سارے گراؤنڈ ریسیوینگ اینڈ کنٹرول اسٹیشنز اسٹیبلیش کر چکا ہے تو کنڈکٹ ویریس ایکسپریمنٹ چائنا اور روشیہ کا یہ ایکسپریمنٹ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ جب آپ اپٹیکل فائبر کیبلز کے تھو کوانٹم کمیونکیشن اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک ہزار کلومیٹر کے بعد اس میں یوز ہونے والی جو فوٹون ہیں وہ لوس ہو جاتے ہیں اور اسی پروبلم کو دور کرنے کے لیے چائنا نے دوہزار سولے میں موجی نام کا کوانٹم سیٹلائٹ لونج کیا تھا اس کے تھو دوہزار بیس میں رشیانز اور موجی سیٹلائٹ کی جو ٹیم تھی انہوں نے موسکو کے پاس زیوینو گروڑ اوبزرویٹری میں ایک گراؤنڈ اسٹیشن بھی سیٹ اپ کیا تھا وہ ٹیلیسکوپ اور کیمرہ اب اگر بات کریں بھارت کی اس پروگرام کو جوئن کرنے کی تو ایسی ریپورٹ تو ہے کہ رشیم کانٹم سینٹر بھارت کے اکیڈمی کو ریسرچ انسٹیٹوشن کے ساتھ پارٹنرشپ اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے وہ لوگ اس میں انٹریسٹیڈ ہیں اور رشیہ سے کئی بار اس چیز کو اوفر بھی کیا جا چکا ہے لیکن ایسا لگتا نہیں کہ بھارت اس میں انٹریسٹیڈ ہے اور اس کا سب سے بڑا کاران ہے خود چائنہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ چائنہ کی جتنی بھی سٹیٹیجک ٹیکنولوجیز ہیں جیسے کی کوانٹم کمینکیشن ان کو فنڈ کرتی ہے چائنہ کی گورنمنٹ اور اس پر کنٹرول بھی ہوتا ہے چائنہ کی گورنمنٹ کا اور ڈیفنیٹی بھارت ایسے کسی بھی پروگرام کا حصہ نہیں بنے گا جو پورے طریقے سے چائنہ کے کنٹرول میں ہو لازد یا تیرے جولائی کو فیوچر ٹیکنولوجی فورم کی میٹنگ میں خود رشن پریزیڈنٹ ولادی میر پوتین بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ وہ بھارت کے ساتھ کچھ سپیسیفک پروجیکٹس ڈسکس کریں گے پارٹیکلرلی ان کٹنگ ایج کمپیوٹنگ ٹیکنولوجی ڈیٹا پروسیسنگ سٹوریج اینڈ ٹرانسمیشن ٹیکنولوجی لیکن فیلحال چائنہ اور بھارت کے بیچ میں جو جیو پولٹیکل ٹینچنز ہیں ان کو لے کر لگتا نہیں ہے کہ بھارت ایس پروگرام کا حصہ بنے گا حالانکہ دیکھیں اگر بھارت کو یہ پروگرام جوئن نہ کر کے اپنا خود کا کوانٹم کمیونکیشن اسٹیبلش کرنا ہے فور لونگ ڈسٹینس تو بھارت کو بھی ایک کوانٹم سیٹلائٹ جلدی لونچ کرنا پڑے گا آپ لوگ اس پر کیا رہا ہے کمنٹ ضرور کریے گا فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی نیچ ویڈیو میں جلد ملیں گے دھنیواد